اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی ویڈیو بیک ٹو میری چینل کیسے ہیں آپ سب مجھے کافی سارے کوئسٹنز آ رہے تھے کہ آپ نے یہ ایفو کہاں سے لیا ہے کس شاپ سے لیا ہے ہم نے بھی اپنے بچوں کے لئے بنوانے ہیں تو میں نے کہا آپ کو کلیر کر دوں کہ یہ جو ہے نا ایفو ان کو شوز جو سپیشل بچوں کے شوز ہوتے ہیں ان کو ایفو کہتے ہیں یہ میں نے کہیں سے بنے بنائے لیا نہیں ہے یہ ہم نے خود حضیفہ کے پاؤں کا سائز ان کو دے گا ہے انہوں نے انچی سٹیپ کے ساتھ حضیفہ کے یہاں سے لینڈھ لیا ہے پوری پاؤں کی اور ایڈی کی لینڈھ ایڈی کا سائز لیا ہے یہاں سے لیا ہے یہاں سے لیا ہے تو انہوں نے انچی سٹیپ کے ساتھ سارا لے کے نا پھر ہمیں بنا کے بچے کے سائز کے دیئے یہ نہیں ہے کہ ریڈی میٹ بزار میں بنے ہیں تو جو پسند آیا ہم نے وہ لے لیا ہم نے اس طرح بلکل نہیں کیا اس طرح ملتے بھی نہیں ہے جہاں بھی آپ جائیں گے وہ آپ کو کہیں گے کہ بچہ اپنا ساتھ لے کے آئے اور ڈاکٹر نے جو پرچی لکھ کے دی ہے وہ لے کے آئے اور پھر یہ کوئی سٹنا آجاتا ہے کہ ہم کس ڈاکٹر کے پاس گئے تھے آپ اپنے فیزیو تھیرپسٹ کے پاس بھی جا سکتے ہیں ان سے بھی بچے کا سارا لکھوا کے لے کے آ سکتے ہیں اگر فیزیو تھیرپسٹ کے پاس نہیں جا رہے ہیں آپ تو ہڈیوں والے ڈاکٹر جو آرثرپیڈک ہوتے ہیں ہڈیوں والے ڈاکٹر ان کے پاس چلے جائیں ان کو اپنے بچے کا پاؤں دکھائیں ٹانگیں دکھائیں وہ آپ کو لکھ کے دیں گے تو جو شوب والے ہیں تو یہ وہ شوب والے ہوتے ہیں جو آرٹیفیشل جو ٹانگیں اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں یہ وہ شوب والے ہوتے ہیں اب اپنے ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ کوئی ہے تو ہمیں پاس اس کا بتا دیں وہ پھر آپ کی بچے کا سارا سائز لے گا یہ فٹ بنانے ہوتے ہیں یہ لوس نہیں بنانے ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں اب میں آپ کو اس کو کھول کے اچھی طرح سے اس کو اندر سے چیک کروا دیتی اس کا ریویو دیتی ہے اور اس کی پرائز بتاتی میں آپ کو جو سسٹرم اسے پوچھ رہی تھی کہ یہ آپ ہزیفہ کو پھناتے ہیں تو ہزیفہ کے پاؤں پر زخم نہیں ہوتے یہ ہار تو نہیں اندر سے آج میں آپ کو قریب سے ریویو دے دیتی اس کا یہ جو آپ یلو اور اورنج کلر یہ اصل میں فومک شیٹ ہے سوفٹ ہے یہ دیکھیں میں آپ کو ہلکا سا اس کے اوپر پریس کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے یہ وہاں تبایا ہے نوخن اور وہاں چھپ گیا ٹھیک ہے نا تو یہ فومک شیٹ ہے اندر بھی اور اوپر بھی ساری اندر لگائی ہوئی ہے اور یہ بھی دیکھیں یہ پر بھی فومک شیٹ ہے یہ پر بھی ہے اور تاکہ بچے کا پاؤں زخم نہ آؤ اور اندر سے سوفٹی رہے اور بیک سائیڈ سے اب آپ کو میں دکھاتے ہوں یہ دیکھیں یہ ہے پلاسٹک ٹھیک ہے تو باہر کی سائیڈ پلاسٹک کی ہے اندر کے سائیڈ میں اس کے سارے فارمک شیٹ کے ساتھ کور کیا ہوا ہے تاکہ بچے کے پاؤں کو زخم نہ ہو اور اس کی پرائز سات ہزار ہے جو نا صرف یہ والا بنا کے بھی دیتے ہیں اس کے اندر فارمک شیٹ نہیں لگاتے اور یہ جو پرنٹڈ فارمک شیٹ نہیں ہوتا وہ پلین ہوتا ہے اندر فارمک شیٹ بھی نہیں لگاتے اندر فارمک شیٹ کے ساتھ پانچ 재وزسزان chopر نا بنا کے دے odoo بچے کے پاؤں کو زخم رائی ہے سے آمر مہنگا ہے اندر فارمک شیٹ لگائے ہوئیئے اب وہ سائیڈوں پر سارے فارمک شیٹ کے ساتھ کور کیوں ہے تو میں نے کہا آپ لوگوں کو اچھی طرح رویو دے دیں تاکہ آپ لوگ ڈھریں نہ کہ بچے کے پاؤں پر زخم نہ ہو جائیں تو انہیں کہیں کہ اس کے اندر فارمک شیٹ والا ہمیں بنا کر دیں تاکہ بچے کے پاؤں کو زخم نہ ہو بغیر فارمک شیٹ والا پلیس نہ بنوائیں کیونکہ اس لینے بچے کے پاؤں پر سائروں پر زخم ہو جاتے ہیں یہ فٹ فٹ ہوتا ہے نا اس لیے تو میں نے آپ لوگوں کو رویو دے دی کہ اب آپ لوگوں کو اچھی طرح آئیڈیا ہو جائے گا اس کا